ہائی فرینڈز امیتاب بچن اور جیاب بچن کی بیٹی شویتہ بچن نے ایسی ایک بات کہہ دی جسے سن کر ایسا لگتا ہے کہ بیٹی نے اس بات پر سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کس طرح کی پرورش دی ہے امیتاب اور جیاب بچن نے اپنی بیٹی کو جہاں اگر لوگوں کا ایسا نظریہ رہا ہے کہ شویتہ بچن امیتاب اور جیاب بچن کی بیٹی ہے اور وہ بچن فاملی میں پیدا ہوئی ہے یہ بہت لگی بات ہے وہیں شویتہ بچن نے اپنی پرورش کو لے کر ایسی ایک بات کہہ دی کہ انہیں ایک چیز سے رگرٹ ہے شویتہ بچن جو خود تو بچوں کی ماں ہیں ان کے بچے اب بڑے ہو چکے ہیں اپنی اپنے کریئر کے راستے چل رہے ہیں وہیں شویتہ بچن کی بیٹی ناویا نندہ نویلی کئی بزنس میں اپنا ہاتھ ڈال رہی ہیں اور اب انہوں نے ایک نیا پاڈکارٹ شو شروع کیا ہے اور اس کی شروعات انہوں نے اپنی مدر شویتہ بچن اور گرانڈ مدر جیہ بچن سے کی اور اسی دوران شویتہ بچن نے اپنی بیٹی ناویا کے ساتھ شو پر کھل کر بات کی بچوں کی پرورش کے بارے میں اور اپنے رشتے کے بارے میں شویتہ نے کہا کہ ہماری فیملی میں ہم کھل کر سبھی کی رائے سنتے ہیں چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو سبھی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے ہر ایک فیصلے میں بولنے کا حق سب کو ہے لیکن آخر کار وہ بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی کیونکہ وہ پوائنٹ آف یو کیا ہے وہ سب کو سن کر ہم فیصلہ کرتے ہیں بات میں بچوں کی بات سنتے لیکن ضرور ہیں شویتہ بچن نے یہاں صاف صاف یہ کہا ہے کہ میں صرف پڑوں کی نہیں سنتی بلکہ میں چھوٹوں کو بھی عزت دیتی ہوں اور چھوٹوں کی بھی بات سنتی ہوں اگر کوئی فیصلہ ہے تو ہر کسی کو حق ہے اپنا پوائنٹ آف یو رکھنے کا اس کے علاوہ بھی شویتہ بچن نے ایک اور ایسی بات کہی جو تھوڑی شاکنگ تھی کچھ لوگوں کے لیے شاکنگ اور کچھ لوگوں کے لیے نارمل شویتہ بچن نے کہا کہ میں فائنینشلی انڈیپینڈٹ نہیں ہوں اور میں یہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی شادی سے پہلے وہ فائنینشلی انڈیپینڈٹ ہو اور جب وہ پوری طرح سے فائنینشلی انڈیپینڈٹ ہو جائے گی تب ہی وہ شادی کرے شویتہ بچے نے کہا کہ میری شادی ہو گئی میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں تھی لیکن ایسا میں اپنی بیٹی کیلئے نہیں چاہتی اور اسی کو لے کر لوگ کہیں نہ کہیں سوال کر رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی شویتہ بچے نے اپنی پڑھائی ختم کی انہیں موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے کریئر میں کچھ کر پائے یا آگے بڑھ پائے اس سے پہلے ہی ان کی شادی ہو گئی جہاں آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بولیوڈ ایکٹرز کی جو بچے ہیں وہ اپنا کریئر آگے لے کے جاتے ہیں کریئر پر فوکس کرتے ہیں اس کے بعد ہی زندگی میں شادی کا فیصلہ لیتے ہیں لیکن شویتہ بچن کی لائف میں ایسا کچھ ہو نہیں پایا پڑھائی کے بعد وہ اپنے کریئر میں کچھ نہیں کر پائی اور سیدھا ان کی شادی کروا دی گئی جس طرح سے شویتہ بچن نے یہ بات کی ہے تو اسے سن کر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ شویتہ بچن بھی شاید وقت رہتے اپنی پڑھائی کے بعد اپنا کریئر آگے لے کے جانا چاہتی تھی انڈیپینڈٹ بننا چاہتی تھی پھر شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی ان کی شادی ہو گئی اور وہ ایسا اپنی بیٹی کے لیے نہیں چاہتی شویتہ بچن کے اس پیان پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کے بتائیے اور بھی زیادہ ایسی اپٹیٹس کے لیے خبر بولی ووڈ کو ضرور سسکرائب کیجئے تینک یو